وظیفہ وظیفہ نہیں بلکہ عمل ہے اور یہ وہ عمل ہے جو سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے یعنی ہماری قربانی قربانی کے کیا فوائد ہیں اور ہمارے قربانی کرنے سے ہمارا رزق پڑتا ہے آج ہم اس ہی بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذو الحجہ میں برکتوں کا حصول نہایت ہی آسان حضرت ابو سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک بار سلحجہ کے موقع پر حضرت مقحول شامی نے کہا کہ اے لوگو اگر ہو سکے تو اپنے کپڑے تک بیچ کر قربانی کے لیے گائے یا بکری خریدیں کیونکہ قربانی کے ہر کترے پر اور ہر لکمے پر بے حد و بے حساب سواب ملتا ہے چنانچہ کتنا سواب ملتا ہے پہلے لکمے پر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں ایک پرندہ جو سفید رنگ کا اور انڈے کے برابر ہوتا ہے اور دوسرے لکمے پر دوسرے آسمان میں ایک پرندہ جو مرق کے برابر یعنی کہ آپ پہلا لکمہ کھا رہے ہو تو انڈے کے برابر اور دوسرا لکمہ کھانے پر وہی گوشت جو آپ نے قربان کیا اور تیسرے لکمے پر تیسرے آسمان میں ایک بکری کے برابر اور چوتھے آسمان میں گائے کے برابر اور پانچمے آسمان میں اونٹ کے برابر اور چھٹے آسمان میں ہاتھی کے برابر اور ساتمے آسمان میں ایک پرندہ کوہ اوہد کے برابر اسے طرح تمام قطروں اور لقموں سے بے شمار پرندے ارش کے نیچے پیدا کر دے گا جو قیامت تک اس قربانی کرنے والے کے لیے دعا اور استغفار میں مشغول رہیں گے ایسے ہی حضرت جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جس گھر میں کوئی جانور قربان نہیں کیا جاتا حالانکہ گھر والا تنگ دست نہیں ہے پھر وہ گھر شکایت کرتا ہے ان گھر والوں کے لیے بدعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح تم نے مجھے قربانی کی دولت سے محروم رکھا اللہ تم کو بھی خیر و برکت سے بے نصیب کرے اور جس گھر میں قربانی کی جاتی ہے وہ دعائے نیک کرتا ہے کہ جس طرح تم نے مجھے برکتوں سے مالا مال کیا تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے احسان سے شاد کام کرے اور اس گھر میں سال بھر تک رزق کی برکت ہوتی ہے اور قربانی کرنے والا حفظ الہی میں رہے گا دیکھئے اگر آپ قربانی کی استتاز رکھتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتے تو یہ آپ کی رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی ذلحجہ کی دسویں تاریخ کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں اور بے شک یہ جانور اپنے سینگوں اور اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا اور بے شک یہ خون اللہ کے نزدیک زمین پر گرنے سے مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے رہذا خوش دیری کے ساتھ قربانی کیا کرو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں قربانی کے جانور کو خوب کھلایا پھلایا کرو موٹا تازہ کیا کرو کیونکہ یہی جانور قیامت کے دن پل سرات پر سواری کا کام دیں گے عید الازحا کے دن اللہ تعالی کے نزدیک خون کے کتر زمین پر گرنے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں قربانی کے خون کا پہلا کترہ جو زمین پر گرتا ہے وہ قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے دیکھئے صرف پہلا کترہ گرتا ہے تو تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں باقی کتنا خون بہے گا اور کتنا عجر اور کتنا سواب ملے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کے دن نماز سے فارغ ہونے تک یعنی فجر کی نماز سے لے کر عید کی نماز تک کھانے پینے سے روزہ دار کی طرح بلکل نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے روزہ دار کی طرح رکا رہے اس کو بنی اسرائیل کے پانچ سو نبیوں کے برابر سواب ملے گا اور آج کل فجر کی نماز سے عید کی نماز تک شاید آدھا گھنٹہ بمشکل یا پونہ گھنٹہ رہتا ہے اس میں ہم کھائے کی بغیر بہت آسانی سے گزارہ کر سکتے ہیں تو اس کو بنی اسرائیل کے پانچ سو نبیوں کے برابر سواب ملے گا اور گویا اس نے راہ الہی میں اللہ کی راہ میں پانچ سو کافروں کو قتل کیا اور پانچ سو مظلوموں کا سواب پائے گا گویا اس نے اللہ کی راہ میں ہزار اونٹ اور ہزار گھوڑے غازیوں کو سواری کے لیے دیئے اور ہزار حافظوں کے برابر سواب پائے گا اور جو شخص ان ایام میں یعنی دس الحجہ گیارز الحجہ اور بارد الحجہ کے ان ایام میں صدقہ اور خیرات کرے گا اس نے گویا تمام دنیا کا چاندی اور سونا اللہ کی رضا کے لیے جنگ بدر کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو بخش دیا اور جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اس نے گویا بنی اسرائیل کے ستر نبیوں اور ایک لاکھ یتیموں اور ایک لاکھ علماء کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا فقیح ابو اللہ صلی اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید العظہاں میں دو خربانی کے جانور کرتے تھے ان میں سے ایک جانور اپنی طرف سے اور دوسرا جانور اپنی امت کی طرف سے خربانی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے تھے پھر جو شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خربانی کرے گا اگر آپ کو اتنے استطاعت ہے کہ اپنے حصے نکال کر ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خربانی کریں تو وہ بے شمار ثواب پائے گا ایک سال کی عبارت کا ثواب جس پر خربانی واجب ہو اس کے لئے مستحب ہے کہ نماز عید سے فارغ ہو کر خربانی کریں اور خربانی کا گوشت کھائیں اور تمام گوشت کے تین حصے کریں ایک حصہ اپنے گھر میں سر کریں جو شخص خالص نیت سے خربانی کرے گا اور سال بھر تک اللہ تعالی اس کے رزق میں برکت دے گا کبھی اس کو محتاج نہ کرے گا دیکھیں قربانی کرنے سے رزق کی تنگی بھی دور ہو رہی ہے پھر قیامت کے دن وہی قربانی کا جانور اس کے سامنے پیش کیا جائے گا جس پر وہ سوار ہو کر پل سراد سے دوڑتی ہوئی بجلی کی طرح گزر کر جنت میں داخل ہو جائے گا